بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد ایک اور ملک کا یورپ چھوڑنے کا خطرہ لاحق ہے اور اس پہ یورپی یونین نے کیا وارننگ جاری کی ہے اس کے ساتھ انگلینڈ کا ورک پرمٹ کس طرح سے ہم اپلائی کر سکتے ہیں اس پہ کافی زیادہ کومنٹس رسیب ہوئے ہیں اس پہ بات کریں گے اس کے بعد اوورسیز پاکستانیوں کا ایک نیا ریکارڈ اس پہ ویڈیو کے آخر میں بات کریں گے سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ سپین کی اہم کامیابی کیا ملی ہے سپین کو کس طرح سے سپین نے ایک اہم اچی حاصل کی ہے سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ سپین نے اس وقت پونے چار کروڑ لوگوں کو اپنے جو سپینش نیشنل ہیں یا ریزیڈنٹ کارڈ ہولڈرز ہیں ان کو پونے چار کروڑ عوالی کو ویکسینیٹ کر دیا ہے یہ وہ ویکسین ہے جو دو ڈوز اور ایک ڈوز لگ چکی ہے دو ڈوز فائزر کی اور ایک ایک ڈوز جانسن کی یا میڈرونہ کی جو کہ اس وقت اتنی پاپولیشن کو لگ چکی ہے یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ سپین یورپی یونین کے ان ممالک میں شامل ہوتا ہے جنہوں نے اپنے شہریوں کو بہت تیزی کے ساتھ ویکسینیٹ کیا اور بہت بڑی تداد میں ویکسینیٹ کیا یہ یاد رہے کہ تقریبا پونے پانچ کروڑ کے قریب جو ہے اس وقت عبادی بارغان کی ہے جن کو ویکسین لگنے والی ہے اس وقت جو ہے تقریبا 80 پلس جو ہے پرسنٹ لوگوں کو ویکسینیٹ کر دیا گیا ہے یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کرونا وارث سے افیکٹڈ ممالک میں سپین جو ہے وہ نمائیہ ہے اور یورپی یونین میں تقریبا پہلے دوسرے تیسرے نمبر پہ لگاتار جب سے کرونا وارث شروع ہوئے سپین کا نمبر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اب تک تقریبا 86,678 لوگ جو ہیں وہ کرونا کی وجہ سے اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں سپین میں اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ممالک ہیں یورپی یونین کے وہاں پہ بھی اچھی خاصی طرح ہے یورپی یونین کا وہ ملک جو ایک لاکھ سے اوپر اپنے شہریوں کی جانے گواں بیٹھا ہے کرونا وارث کی وجہ سے وہ ہے اٹلی تقریبا ایک لاکھ پانچ ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اٹلی میں کرونا وارث کی وجہ سے وفات پا چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب یورپی یونین کافی زیادہ ہائی ٹارگٹیڈ ہے اور کافی زیادہ اس پہ سیریس ہے کہ ویکسینیشن اپنے شہریوں کو زیادہ زیادہ کی جائے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آنے والے وقت میں پوری دنیا تقریبا اس کی ڈیمانڈ کرے گی ہر جگہ پہ ہر معاملے میں ہر سفری معاملے میں ہو یا معاشی معاملے میں ہو یا کسی بھی اور معاشرتی معاملے میں ہو وہاں پہ ویکسینیشن سیٹیفکیٹ جو ہے اس کے لیے آپ کو لازمی طور پہ تیار رہنا ہوگا کیونکہ آنے والے وقت میں اس کی بہت زیادہ اہمیت بڑھنے والی ہے اس وقت بھی دنیا کے بہت سارے موالک ایسے ہیں جو کہ آپ کو انٹرنس نہیں دے رہے اگر آپ کے پاس ویکسینیشن کا سیٹیفکیٹ نہیں ہوگا سپین حکومت کی طرف سے یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ اگر معاملات اسی طرح سے بہتر ہوتے رہے تو آنے والے وقت میں تمام رسٹکشنز ان ایریا سے بھی ختم کر دی جائے گی جن ایریا سے ابھی تک ختم نہیں کی گئی لیکن یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا جنہوں کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اگر خدانہ خاصتہ حالات دوبارہ اس طرف جاتے ہیں تو دوبارہ سے رسٹکشنز کا سامنا کرنا پڑے گا جس کی بہت کم امید ہے برحال احتیاط جاری رکھیں ویکسینیشن آر لازمی طور پہ کروائیں اور کوشش کریں کہ لازمی طور پہ ان ویکسین کی لگوائیں خاص طور پہ اگر جو لوگ پاکستان میں اس وقت اور یورپ کی طرف ٹرول کنا چاہتے ہیں جو کہ ان کی طرف سے اپروو ہوں یورپی یونین کے چند ایک موالک نے ابھی تک چائنہ کی ویکسین اپروو کیا لیکن تمام یورپی یونین نے ابھی تک چائنہ کی ویکسین اپروو نہیں کی اس وجہ سے فیلحال آپ جانسن، مجرونہ، فائزر ان ویکسین کی طرف توجہ دیں تاکہ آپ کو یورپ میں انٹری کے لیے آسانی رہے اب بات کرتے ہیں کہ ایک اور ملک جو کہ یورپی یونین سے نکلنے کے لیے پر تول رہا ہے اور آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف سے بھی کچھ ایسی ریکوائرمنٹ سامنے آئے جس کے بعد یورپی یونین سے نکلنے کا اس کا مرحلہ شروع ہو دراصل بعد کچھ اس طرح ہے کہ جو اس ملک کی پارلیمنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی عدالتیں ہیں انہوں نے کچھ ایسے فیصلے دی ہیں جو کہ یورپی یونین کو بالکل ناغوار گزرے ہیں جب بھی کئی ملک یورپی یونین میں انٹر ہوتا ہے تو اس کو تمام وہ مطالبات ماننے پڑتے ہیں اور تمام شکیں یورپی یونین کے ماننے پڑتے ہیں جو کہ یورپی یونین کو عالی کرتی ہیں اس کے اپنے ملک کے عداروں پر اصل میں یہ ملک ہے پولینڈ اور پولینڈ کی عدالت نے منڈے والے دن اہم فیصلہ صادر فرمایا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بہت ساری یورپی یونین کی جو قانون ہیں وہ ہمارے کمسٹیٹوشن یعنی آئین سے تصادم کرتے ہیں اس وجہ سے لگ رہا ہے کہ بہت لمبے عرصے تک یورپی یونین کے ساتھ نہیں چلا جائے گا اس کے بعد پولینڈ کے اندر بھی اور پولینڈ کے باہر بھی کافی زیادہ تشویش پائی جاری ہے کہ کہیں پولینڈ بھی یوکے کی راہ پر چلنا شروع نہ ہو جائے لیکن دوسری طرف یورپی یونین نے وارنگ جاری کی ہے کہ اتنی بڑی فنڈنگ جو کہ پولینڈ کو جاری ہو چکی ہے اور کرونا کی وجہ سے مزید فنڈنگ جو ہے وہ جاری ہونے والی تھی جو کہ اب رسک میں پڑ چکی ہے اور تمام معاملات کو دیکھنے کے بعد ہی یہ فنڈنگ اب جاری کی جائے گی پولینڈ کی طرف سے کیا جواب آتا ہے اس کی حکومت کی طرف سے کیا جواب آتا ہے ابھی تک یہ واضح نہیں ہے لیکن پولینڈ کا عدالتی سسٹم جو ہے وہ کافی زیادہ اس طرف مائل نظر آتا ہے کہ پولینڈ کے کنسٹیٹویشن کو اور پولینڈ کے آئین کو اور پولینڈ کے قوانین کو جو ہے وہ بلاتا رکھا جائے یورپی یونین پہ لیکن یورپی یونین کے یہ کہنا ہے کہ جب بھی کوئی نیا ملک یورپی یونین میں انٹر ہوتا ہے تو اس وقت وہ اس ایگریمنٹ پہ سائن کرتا ہے کہ اس کے اپنے ملک کے تمام ادارے اور آئین جو ہے وہ یورپی یونین کے قوانین اور آئین کے انڈر کام کرے گا نہ کہ ان سے بالا کام کرے گا یہی وجہ ہے کہ اب پولینڈ ایک ایسا ملک بننے جا رہا ہے جس کی تلوار لٹکنا شروع ہو چکی ہے کہ شاید وہ یورپی یونین سے علیدہ ہو جائے اب بات کرتے ہیں انگلینڈ کے ورک پرمٹ سے ریلیٹر کافی دوستوں کی طرف سے انگلینڈ کے ورک پرمٹ سے ریلیٹر بات کویسچننگ آتی ہے خاص اور پر ٹرک ڈرائیورز کے جو ورک پرمٹہ ان پہ کافی زیادہ دوستوں کی طرف سے کمنٹ آئے ہیں یہاں پہ میں اوورال ورک پرمٹ کی بات کروں گا کیونکہ سب کا طریقہ کا ایک ہی ہے یہ اپنی سچویشن بلکل اسی طرح سے فالو کرنی ہے جس طرح آپ یورپی یونین میں یورپ کے کسی ملک میں ایون اگر آپ سپین میں رہتے ہیں جہاں سے اگر آپ کسی کا ورک پرمٹ ایشو کروانا چاہتے ہیں تو سیم لائک وہی طریقہ کا آپ انگلینڈ کا ہے انگلینڈ سے اگر آپ ورک پرمٹ پر جانا چاہتے ہیں تو سیم وہی رول ریولیشن فالو کرنا پڑیں گے جو آپ یورپی یونین میں ورک پرمٹ لیتے ہوئے اور کرواتے ہوئے فالو کرتے ہیں انگلینڈ سے اگر فارک زیمپل آپ ایزا ٹرک ڈرائیور جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹرک کی فرم دھوننا پڑے گی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اس وقت اگر آپ ٹرک کی کسی بھی فرم کو ٹچ کریں گے اور آپ کے پاس اگر یورپی یونین کی نشنلٹی ہے تو اس میں کوئی شک و شبی کی بات نہیں ہے کہ ایک منٹ سے پہلے وہ آپ کو اکسپٹ کر لیں گے اور آپ کے لئے دروازے کھول دیں گے کیا وہاں پہ جا سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں رہ سکتے ہیں کوئی بھی کسی طرح کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ ریزیڈنٹ کارڈ ہولڈر ہیں ابھی تک ان کے لئے الاؤن نہیں کیا گیا لیکن آنے والے وقت میں الاؤن ہو سکتا اگر ہوتا ہے تو پھر تو آپ جا سکتے ہیں لیکن فیلحال انگلنڈ نے یہ پندی لگائی ہے کہ یورپین نیشنل ہونا ضروری ہے خواہ آپ ٹرک ڈرائیورز کے لئے جانا چاہیں اس وجہ سے اس ریکوارمنٹ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ نیشنلٹی ہولڈر ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں جو لوگ نیشنلٹی ہولڈر ہیں میرا ان کو مشورہ ہے کہ آپ لازمی طور پر یوکے ویزر کریں اور جس فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں وہاں پہ اپنی سی وی دیں اور اپنا ورک پرمیٹر نکلوائیں اگر آپ بچرز ہیں یعنی کسائی ہیں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ٹرک ڈرائیور ہیں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اگر آپ ذریعہ کے کسی کام کو جانتے ہیں اس کی بے انتہا چاہی ڈیمانڈ ہے سروسی سے ریلیٹیڈ ہے اگر آپ جو ہیں وہ کسی ریسٹورنٹ ہوتل کا آپ کو تجربہ ہے آپ کے بیدہ لبرال پہ آتا ہے وہ تمام سے کہ آپ نے وہ کام کی ہے آپ کے پاس سی وی اچھی ہے تو آپ وہاں پہ ہوتلنگ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ریسٹورنٹس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کی بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اعلیٰ غرص یہ کہ یوکے میں اس وقت ہر فیلڈ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے آپ اپنا ایکسپیریس پریزنٹ کریں تو لازمی طور پر آپ کا وہاں پہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ورک پرمٹ کا سلسلہ چل نکلے گا اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں نے ایک نیا ریکارڈ بنایا یہی وجہ ہے کہ حکومت پاکستان کافی زیادہ ستائش کی نظروں سے دیکھتی ہے اوورسیز پاکستانیوں کو اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستان کی اس وقت مدد کی ہمیشہ جب پاکستان پر فنانشلی طور پر کافی زیادہ مسلم سیل کھڑے ہوئے اس وقت جو سسٹم ہے پاکستان کی ایکانومی کا اس میں بہت بڑا ہاتھ اوورسیز پاکستانیوں کا ہے اوورسیز پاکستانی ہر سال کی طرح اب ہر مہینے میں کافی زیادہ امپورومنٹ دکھا رہے ہیں اس وقت جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ صرف پچھلے سپتمبر کے مہینے میں دو ارب ستر کروڑ اوورسیز پاکستانیوں نے ڈالر پاکستان بھیجا ہے جو سب سے زیادہ سعودی ارب سے بھیجا گیا ہے جو تقیمہ دو ارب بیس لاکھ اس کے ساتھ ساتھ جو دبائی ہے یو اے ای جس کو بولیں گے وہاں سے ایک ارب جو ہے وہ ایک ارب چوون لاکھ ڈالر وہاں سے بھیجا گیا ہے ٹوٹل یہ تمام اماؤنٹ جو ہے اوورسیز پاکستانیوں نے بھیجی ہے جس کی وجہ سے جو وزیر اخصانہ پاکستان کے انہوں نے کہا ہے اپنی پریس کانفرنس نے کہ پاکستان کی اکانومی کو بہت زیادہ بوسٹ ملی ہے بہت زیادہ سٹیبلٹی ملی ہے جس کی وجہ سے انفلیشہ ریٹ کنٹرول میں رہے گا تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ